قومی ٹیم کے سابق اپننگ بلے باز عمران نزیر نے حال ہی میں ایک دلچسپ کہانی شرک کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہیں کلیر کے عروج پر زہر دیا گیا تھا سب اللہ کب کا کھلایا کب کا اپڑی ایک سلو پلوزنگ چلی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں پورے جتنے بھی جوائنڈ سے وہ سارے ٹیمج ہوئے ہیں جبکہ اب انہوں نے مزید تفصیلات بتائی ہیں انہوں نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرا حال ہی میں ایم آرائی سکین ہوا تو پتا چلا کہ مجھے انتہائی سست رفتار زہر مرکری دیا گیا تھا یہ مرکری آپ کے جسم کے جوڑوں تک پہنچتا ہے اور انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور آٹھ سے دا سالوں کے درمیان میں میرے جوڑوں کا علاج کیا گیا جو کہ تقریباً خراب ہو چکے تھے انہوں نے مزید کہا کہ بیماری کے دوران اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ بستر پار نہ ڈال دیجئے گا لیکن شکر ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اس کے علاوہ مجھے بہت سے لوگوں پر شک تو تھا لیکن میں نے کب اور کیا خواہ نہیں جان سکتا کیونکہ مرکری فوری اثر نہیں کرتا اس لئے نہیں معلوم کہ کس نے کیا کیا تھا عمران نظیر نے کہا کہ آٹھ سے دا سالوں تک تمام جوڑوں کا علاج کیا گیا اور اس دوران میری ساری جمع پونجی ختم ہو گئی اور ایک اندازے کے مطابق بارہ سے پندرہ کروڑ روپے خرچ کر چکے تھے دائیں ہاتھ کے بلے بار نے کہا کہ ان کے مشکل وقت میں پاکستان کے سابق کبتان شاہد افریدی ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور انہوں نے میری بارپور مدد کی اور جب میں شاہد بھائی سے ملا تو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا لیکن شاہد بھائی نے ایک دن کے اندر میرے ڈاکٹر کے اکاؤن میں پیسے بیج دیئے اور کہا کہ چاہے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہو میرا بھائی ٹھیک ہونا چاہیے تاہم انہوں نے میرے علاج پر چالیس سے پچاس لاکھ روپے خرچ کیے تھے